شاہ شہن شاہ گرگو بند سنگھ شاروکھان شارمان کار ہم تمہارے سنم بہت فلمیں بنے دلٹی پوریٹکس گرگو بند سنگھ گرگو بند سنگھ گرمجیت انمولدی ہے جے پدا جی فرس ٹائب پنجابی فلم کا بھی یہ آنا ٹیلون ہے اور سردار سوئی ہے ہر بھی سانگر آنا چند باتو کافی لوگ ہیں نمشکر دوستو میں کلاش اور آپ دیکھ رہے ہیں لائی بھارت لائی بھارت میں آج ہم آپ سے ایک خاص مہمان سے ملائیں گے جو کی کسی پرچے کے محتاج نہیں ہے ہم بات کریں انٹرینمنٹ کی تو انٹرینمنٹ کا نام سنتے ہیں سب سے پہلے ہماری زبان پر والی ووڈ کا نام آتا ہے اور ایسی فلمیں جو اتحاس میں دور دور تک دیکھی جائیں گی اور آنے والے بھوش میں کسے نہ کسی پرچم کا وہ اپنا پرچم لہرائیں گی تو ہم بات کر رہے ہیں والی ووڈ کے مہان ندیشہ کو نرماتا کی جو آج ہمارے ساتھ ہماری گرو کی نگری میں موجود ہیں آج انہوں نے ماتھا ٹیک کر اپنی پنجابی فلم جو کی ہم کہیں پنجاب میں انہوں نے پہلی پنجابی فلم کی ہے ویسے تو والی ووڈ میں کئی فلمیں مہان فلمیں بڑی بلوک بسٹر فلمیں دے چکے ہیں آج انہوں نے پنجابی مووی کا پہلا میوزک لانچ کیا ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور سواقت ہے کسی بگاڑی جی آپ کا ہمارے چینل پہ اور ہمارے لئے بھی بہت بڑی بات ہے آپ نے ہمیں اپنا سمیں دیا سرسری اکال جی نمشکر سر یہ میرا صبح گیا ہے کہ مجھے امرت سر اس گرو نگری میں آنے کا موقع ملا اور گرو وہاں جا کے دربار میں جا کے اپنا سر جھکا کر ان کے سامنے اپنی ارداش کی اور ان کے درسن کیے ماتہ ٹیک کے ان سے آسیر بات لیا تو ہم نے پکچر ایک ویسے تو کئی فلمیں بنائی آپ کو تو پتا ہے پیار جھکتا نہیں تیری مہربانیا آج کے آر جون نصیب اپنا اپنا پھول بنے انگاریں شارو کھان شرمان کھان ہم تمہارے ہیں سنم بہت فلمیں بنائی درٹی پولیٹکس میں سمجھتا ہوں مجھے فلم لائن میں پچاس فپٹی ایر ہو گئے اور فپٹی ایر میں مور دن سکسٹی فائی فلمیں ہم بنا چکے جس میں ہماری ہر لینگویج میں بنائی ہم نے گجراتی، مراتی، تامیل، تیلگو، بنگالی، ہندی اور مکاملہ مجھے پنجابی فلم بنانے کا دو پکچر ہم لوگوں نے بنا دی ایک پکچر کا نام میری ووٹی دبیا جو اس کے بعد ریلیز ہوگی اور ابھی ہم نے کمپلیٹ کی ہے بھوت انکل تو سی گریٹ ہو تو کیا بات ہے پنجاب کی باری کی بات کریں تو پنجاب کی باری آپ نے سیدھا دو فلموں سے کی ہے ایک سا دو فلمیں ایسا وہ ایک تو کری رہے تھے پھر ایک تو کری رہے تھے کرتے کرتے ایک سبجیکٹ آگیا ہے اور پھر بھوت انکل تو سی گریٹ ہو راج بابر جی ہے گوگی جی ہے گرم جی تنمول جی ہے جے پردہ جی فرس ٹائم پنجابی فلم کر رہی ہے یہ آنا ڈھلان ہے اور سردار سوئی ہے ہر بھی شانگا رانا جنگ بات کافی لوگ ہیں اچھی فلم بنائی ہے موسک ہے گرمی جی کا اور سکھ بندر جی نے بھی ایک گانا دیا ہے بہت اچھا موسک آج ہم نے ریلیج کیا ہے اور ساہی سہنسا گرو گوگین سنگھ اس پر بیش کر کے موسک کیا ہے اور اچھی فلم بنائی ہے بھوت انکل تو سی گریٹ ہو اور مجھے پورا امید ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ جرور بولیں گے کہ اس طرح کی بڑی ایک ٹیکنیکلی لوگ بولیں گے کہ پنجابی میں بھی ایسی فلم ہے بنتی کیوں نہیں بنتی ہے سب سے زیادہ پپلک دیکھنے والی سب سے زیادہ بجنس پنجاب انڈسٹری میں ہے اس کو صحیح معنی میں ارگنائیز بے میں کسی نے شروع نہیں کیا میں آیا ہوں ہمت کر کے دو پکچر بنایا ہوں آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھیں اس کو اپریشیٹ کریں سرائے پکچر اچھی جائے گی تو اور چار آدمی آئیں گے چار آدمی آئیں گے تو آپ کے انڈسٹری ڈبلپ ہو جائے گی اور آپ یقین کریں آپ کی پنجاب انڈسٹری تعمل ٹیلکو سے کم نہیں ہے اگر وہاں کسی فلم کا ہزار کروڑ دنڈا ہو سکتا ہے آپ کی پنجاب انڈسٹری میں بھی اتنا دم ہے یہاں دنیا میں آپ کا کتنی کنٹریز میں پنجابی فلمیں چلتی ہیں تو آئی ہوپ سو اچھی بنائیے اور ضرور آپ لوگ پسند کریں گے آج ہم نے اور راج بابر جی نے آکھر یہاں آپ کے اس گرو نگری میں موقع ملار آپ سے بھیٹ کرنے کا بھی موقع ملار تو میں آپ کو دھنے بات دیتا ہوں اور آپ سب کو میں ہاتھ چوڑ کے بھینتی ہے کہ میری اس فلم کو دیکھیں سرائے اور مجھے پورا امید ہے کہ آپ اس سے ٹرینڈ چینج ہوگا آپ کے پنجاب انڈسٹری کے جیسے کی آپ نے پنجاب میں فلم شروع کی ایک نیا چینج پنجاب کیلئے بھی لے کر آئیں اور یہ پنجاب کی انڈسٹری کیلئے بھی بہر سبح کی بات ہے اور اس میں آپ پنجاب سے کیا ایکسپیٹیشن لگتے ہیں کہ جیسے کی آپ کی پچھر آپ نے پنجابی میں شروع کی تو پنجاب کی عوام سے کیا ایکسپیٹیشن لگتے ہیں کچھ بھی نہیں صرف بلیسنگ چاہیے مجھے اور آپ کے پنجاب میں اتنے بڑے بڑے ایکٹر ہے گوگی جی نے کرم جیت انمول جیت جس نے بھی ہمارے صرف کام کیا سب نے شاندار کام کیا بہت اچھا کام کیا دیار مطلب وہ کسی بھی انڈین ایکٹر سے کمپیریجن کی جا سکتی ہے اچھا پرفومنس ہے اور مجھے تو اتنا بڑیہ لگا کہ میرے مجاج کا فلم چلتا ہے میں نے ہمیسے بڑیہ سوشل فلمیں بنائی پریوارک فلمیں اسی ٹائپ کی فلم یہاں بنانے کا مجھے محقہ ملا کر کے لئے جیسے کہ آپ نے بات کیا فلم میں راج ببر جی کا نام لیا تو راج ببر جی نے اپنا کریئر پنجابی فلم سے شروع کیا فلم چنہ نے ان کو بڑے پردے والی وڈ چن پردیسی سے وہ والی وڈ میں ان کی انٹری ہوئی تو ایک پنجاب کی بھی فلم سے ایک ہندی فلم بڑی والی وڈ میں گئے اب دوبارہ پھر پنجابی فلم آئے تو اس نیدیشن میں آپ نے کیا نیا دیکھا ان سے نہیں سر ایک بات بتاؤں سر بہت مجاوہ ایکٹر ہے اور ایکٹنگ تو ایکٹنگ ہوتی ہے سر چاہے پنجابی ہو چاہے ہندی ہو تو مجھے بھی جیسے میں نے ڈائریکٹ کیا تو آپ بولیں گے ہندی والا نے پنجابی ڈائریکٹ کیا ہندی اور پنجابی کا کلچر ایک جیسے ہی ہے ہندی اور پنجابی میں زیادہ فرق بھی نہیں ہے لینگویج میں بھی فرق نہیں ہے میں پوری سمجھتا ہوں پنجابی اور اگر مجھے امید رہا ہے منا دو میں نہ اور رات میں پنجابی میں آپ کو نیکس میرا انٹریو دے ہوں گا تو اچھے ہے بڑیا کام کیا ہے انہوں نے بہت بڑا سنجید ایکٹر ہے اور دوسرا جے پردہ نے فرس ٹائم کیا ہے اور جے پردہ کا پنجابی انڈسٹری میں کام کرنا اور ایسے ہی میچورڈ ایکٹر آئیں گے بڑی ایکٹر آئیں گے تو انڈسٹری کا ڈیولپ ہوگا پپلک کا ٹیسٹ بڑھلے گا جو ایک لیول ہے نا لوگوں کی نجریہ ہے نا کہ پنجابی فلموں کا لیول کم ہوتا ہے وہ نجریہ چینج ہو جائے گا سر ایم ویری شور میں نے دونوں فلم انڈی کے لیول میں بنائی ہے اور دونوں فلمیں آپ لوگ جرور دیکھیں اور آپ کو میں ہنڈیڈ پرچنٹ بولتا ہوں آپ کو کوئی ناراضگی نہیں ہوگی اگر ہو بھی گیا تو میں آپ کا بھائی بیٹا ہوں کیسی بکڑیا میں نے پوری زندگی آپ کی سیوا کی اچھے فلم بنانا رہے کی اچھے فلمیں دی ہے اچھا آپ کا منورن زندگی ہے اس پار میری لاج رکھنا میں آپ کے شہر میں آپ کے پنجاب میں آیا ہوں اور آپ میری پکچر کو اپریشیٹ کریں گے تو میرا حسنہ بڑھے گا دنے بات تو آپ نے جیسا کہ ایک آخری سوال آپ سے دو پچر آپ کی لانچ ہو رہی ہیں ایک تو حالی میں مہینے تک لانچ ہو جائے گی دوسری فلم کی کب تک آپ امید لے کر چلیں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گی دوسری فلم کمپلیٹ ہے سر دس تین کی شوٹنگ بچی ہے تو ابھی کیا میں اس میں بیزی ہو گیا تین چار مہنا اور یہ کیا سر ٹیکنیکل ہی فلم ہے بھوت انکل کا مطلب اس میں ایفیکٹ وغیرہ سب بہت 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 میرے سٹائل وہی ہے میں نے بلکل ہندی کے لیول میں فلم بنائی ہے بلکہ آپ بولیں گے کہ ٹیکنیکل ہی کسی بھی فورین کی فلموں سے کمپیر کر لینا آپ اتنا اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو میرے سٹائل ہوتی ہے کہ ہمیسا کوئی سبجیکٹ کوئی میسیج ہوتا ہے میسیج پرپچ فل فلم ہے اچھا میزک ہے ایک جو آپ یہ ساہی ساہنسا گرو گووین سنگھ جو آج ریلیز ہوا اس کے باتے ہیں مریکل اس کے باتے ہیں ہمارے دوست سکبندر جی very close friend of mine انہوں نے ایک گانا کمپوز بھی کیا گایا بھی ہے ساتھ سنیدی چوہان نے بھی گایا اور سنیدی چوہان اور سب لوگ اتنا کسی بکڑے سے پیار کرتے ہیں اگر میں بولوں گا ایک لوگوں نے پیسے کی تو دور کی بات ہے مطلب تن من دن سے دل سے پکچر کی ہے میں نے بھی دل لگا کے پکچر بنائی ہے جیسا کہ انہوں نے بولی وڈ میں بلوک بسٹر مووی دی ہیں تو بولی وڈ میں کئی فلمیں ایسی ہیں جو آج بھی لوگوں کو باندھ کے رکھتی ہیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہیں تو اب پنجاب کی بھی میرے حساب سے جہاں تک میرا ماننا ہے تو ان کی نردیشن میں پنجاب میں فلموں کی نوہار بدلنے والی ہے اور جیسا کہ پنجاب میں اتنے بڑے کلہ کار آکے اگر جو پنجاب میں اپنی کلہ کا پردشن کریں گے پنجابی فلموں میں کام کریں گے تو یہ پنجاب کے لیے اس سے بڑے گروگی کیا بات ہو سکتی ہے تو میں آپ سے بھی یہی انروت کروں گا کہ ایک بار یہ فلم جرور دیکھیں اور بنے رہے لائی بھارے کے ساتھ ایسی ہور خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ پھر آپ سے روبرو ہوں گے کیمرمن سکھوندر کولی کے ساتھ کلاش پر جبتی کی ایک خاص رپورٹ موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا